جی ہاں دوستو ہم لاہیں آپ کے لئے دیش اور دنیا کی بڑی خبریں تو آئیے سب سے پہلی خبر میں آپ کو بتاتے ہیں گزہ میں بچوں کی شہدت سے یونی سیف چنتت دوستو یونی سیف کیوں پریشان ہوا ہے کیوں اس نے چنتت جتائی ہے ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے بہن پر اگری بڑی خبر میں آپ کو بتا دیں کس تصبیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چار لوگ ہیں چار دیشوں کے ہیں امریکہ بریٹین جرمنی اور اسرائیل کی اسپیشل ریس کیو یونیٹ ہے جو کی ہوسٹیس سے رہا کرانے کے لئے افغانستان اور ایراک میں بھی ایک ساتھ کام کر چکے ہیں دوستو لیکن جب ان کو گازہ میں بھیجا گیا ریس کیو کرانے کے لئے اسرائیلی بندکوں کو اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوستو ہم آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے بہنی پر اگری بڑی خبر میں آپ کو بتا دیں اب تک یمن صرف لال ساگر میں اسرائیل کے جہازوں پر ہمراہ کر رہا تھا لیکن اب یمن نے گو سڑا کی ہے وہ اپنے مجاہدین گازہ میں اسرائیل کے خلاف لڑائی لڑنے کے لئے بھیجنے والا ہے دوستو کیا ہے پورا معاملہ آگے ہم ڈیٹیل میں جانیں گے بہنی پر اگلی بیگ بریکنگ نیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ امریکن کمانڈو کی ٹیم ہے جو پرسوں ایک فرجی سرنگ میں گھستے ہوئے مارے گئے تھے دوستو آج ان کی لاشیں نکالی گئی ہیں دھان رہے مرداروں میں گیر اسرائیلی کی گنتی نہیں ہو رہی ہے دوستو اسرائیلی سرکار کے دفتر میں گیر اسرائیلی لوگوں کی گنتی ہی نہیں ہو رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر اسرائیل تو مار ہی جا رہے ہیں لیکن ان کے سپورٹ میں جو بھی گازہ سے لڑ رہا ہے جو بھی ہماس سے لڑ رہا ہے اس کی بھی موت آ جا رہی ہے دوستو وہیں پر اگلی بڑی خبریں آپ کو بتائیں گے کہ یمن نے امریکہ کے نئے گھڑ بندن کو چیتا بنی دے دی ہے لال ساگر کو آپ کا قبرستان بنا دیں گے یہ کس نے کہا یہ یمن نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے ہم آپ کو آگے پورا ڈیٹیل میں سنانے اور بتانے والی ہیں وہیں پر ہم آپ کو اگلی بگ بریکنگ نیوز میں بتائیں گے کہ شجیہ کے بعد خان یونس میں یا ایڈی ایف کی ایک قبرگاہ بن رہا ہے دوستو اس علاقے میں فلسطینین رسیسٹینٹ کی اتنی پکڑ ہے کہ سڑک سے بھی اسرائیل بہانوں کا چلنا مشکل ہو گیا ہے دوستو کیا ہے پورا معاملہ کیا ہے پوری ڈیٹیل ہم آپ کو آگے بتانے والی ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری نیوز سچی لگتی ہے تب ہی آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں بہن پر اگلی بگ بریکنگ نیوز ہم آپ کو بتائیں گے کہ مجاہدین کی کل صبح سے شام آٹھ بجے تک کی کاربائی کیا کیا رہی ہے کیا کیا کام مجاہدین نے کیا ہے وہ سارا ہم آپ کو آگے بتائیں گے بہن پر اگلی بڑی بریکنگ نیوز جو نکل کر آ رہی ہے وہ بہت بڑی خور ہے کہ یمن کا اسرائیل کو رونگٹے کھڑے کر دینے والا سندیش آیا ہے دوستو تم زمین سے سمدر کی طرف بھاگو گے وہاں پر پانی پر تمہاری ہم کور بنا دیں گے یعنی کہ تم خوشکی سے سمندر کی طرف بھاگو گے لیکن وہاں پانی بھری کور تمہارا انتظار کرے گی دوستو یہ کتنا بہنکر بیان دے دیا ہے یمن نے اسرائیل کو جو کہ اسرائیل کا نیتنیاہو ستمے میں ہے اس بیان کو سننے کے بعد دوستو کیا ہے پورا معاملہ آگے ہم آپ کو وستار سے سمجھائیں گے بتائیں گے بھی دوستو اس لیے ویڈیو میں آپ لوگ آخر تک ضرور بنے رہیں بہت ہی اہم اور ضروری ویڈیو ہے دوستو آئیے ہم آپ کو بتا دی ہیں کہ یمن ایک کمزور دیش ہے پر یمن کو ہرانا مشکل ہے سب سے بڑی طاقت ان کا ایمان اور دوستا یمن کا بھوگول جی یمن پہاڑوں کا سمندر ہے دوستو کیا ہے پورا معاملہ کیا ہے پوری ڈیڈیل ہم آپ کو آگے بتانے والے ہیں تو آئیے سب سے پہلی جو خبر ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ گزہ میں بچوں کی شہادت سے یونی سیف چنتت ہو گیا ہے اسرائیل کے ہاتھوں فلسطیدی بچوں کے جنسنہار سے یونی سیف بھی پریشان ہو چکا ہے وہیں پر ہم آپ کو بتا دیں یونی سیف نے گزہ یوت کو بچوں کے برد یوت بتایا ہے دوستو سنیوک تراشت کے بالکوش یونی سیف کا ماننا ہے کہ گزہ میں جاری یوت باسطب میں بچوں کے لیے برد یوت ہے دوستو علمیہ دین ٹی وی چینل کے انسار یونی سیف کے پرپکتہ جیمز آلڈر نے کہا ہے کہ برطمان سمعے میں بچوں کے لیے سب سے خطرناک جگہ گزہ ہی ہے دوستو ان کا کہنا تھا کہ پوری دھرتی پر اس سمعے گزہ ہی کے بچوں کے لیے سب سے خطرناک جگہ بن چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ گزہ پر اسرائیل کے حملے یہ بتاتے ہیں کہ ان حملوں کا لکش کیا ہے دوستو فلسطین کے سواست منترالے کے انسار گزہ حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی سنکھیاں اب انیس ہزار کو پار کر چکی ہے ان شہیدوں میں چالیس پرتیشت بچے شامل ہیں وہیں پر ہم آپ کو بتا دیں یہی بجا ہے کہ سنیوک تراشتھ سنگ کے بالکوش یونی سیف نے گزہ یود کو فلسطینی بچوں کا یود بتایا ہے اس سے پہلے بھی یونی سیف کی اور سے گزہ یود کے بارے میں بچوں کی ہتیاں کو لے کر چیتاونی دی جا چکی ہے دوستو بہت سے جانکاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابید زیونی شاسن جان بوجھ کر فلسطینی بچوں اور ان کے اسکولوں کو اپنی بمباری کا لکش بنا رہا ہے کچھ ٹیکہ کروں نے گزہ یود کو اسرائیلی دوارہ کیے جا رہے ہیں نسلی صفائے کا نام دیا ہے دوستو وہیں پر اگلی بگ بریکنگ نیوز ہم آپ کو بتا دیں اس تصویر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں جو کہ اس تصویر میں چار دیشوں کے امریکہ برٹین جرمنی اجرائیل کی اسپیشل ریس کی یونٹ ہے جو کہ ہوسٹیج ریحہ کرانے کے لیے افغانستان اور ایراک میں بھی ایک ساتھ کام کر چکی ہے یہ گمالی ریحہ کرانے کے لیے انہیں گزہ بھیجا گیا تھا اب پوری یونٹ کا کنیکشن اپنے کمانڈ سینٹر سے کڑ گیا ہے دوستو یعنی کہ یہ جو چار دیشوں سے الگ الگ لوگ آئے تھے جو گازہ میں آئے تھے اپنے اسرائیلی بھائیوں کو بچانے کے لیے دوستو لیکن اب ان چاروں کا کنیکشن آپس میں کڑ چکا ہے آگے کیا ہوا ہے ہم آپ کو بتا دیں ادھکارک طور پر ابھی مردار ہونے کی کوئی خبر نہیں ملی ہے لیکن امید یہی جتائی جا رہی ہے کہ شاید سرنگ کے کسی کوپچے میں جاوانزو دوارہ ان کی تاج پوشی کی جا رہی ہو یا پھر انہیں جہانم میں سواگت کی تیاری ہو رہی ہو دوستو تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ امیرکا برٹرین جرمنی اسرائیل جگہ جگہ سے لوگ آ رہے ہیں فلسطین کو مٹانے کے لیے گازہ کو مٹانے کے لیے لیکن ہماس کے جو لڑاکے ہیں وہ ان کو دھول چڑھا کر بھگا دے رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں ہماس کی جو سرنگیں ہیں وہ اس طرح سے سرنگیں ہیں کہ کسی کو اس کا پتا ہی نہیں ہے ایک بار اس سرنگ میں کوئی بھی آتنکی اگر گھس جاتا ہے تو اسے باہر نکلنا ناممکن ہے اس کی لاش یہ واہر نکلتی ہے دوستو اس طرح سے ہماس نے اپنی سرنگوں کو تیار کیا ہے بہین پر اگلی بڑی خوار ہم آپ کو بتا دیں اب تک یمن صرف لال ساگر میں اسرائیل کے جہازوں پر حملہ کر رہا تھا لیکن اب یمن نے گھوشڑا کی ہے کہ وہ اپنے مجاہدین گازہ میں اسرائیل کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے بھیجنے والا ہے دوستو جی ہاں دوستو جس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے زمینی لڑائی اس وقت ہماس اور اسرائیل کے بیچ جاری ہے اسی طرح سے اب یمن نے بھی صاف طرح سے یہ کہہ دیا ہے کہ اب ہم بھی پہنی زمینی لڑائی فلسطین کے لیے لڑیں گے ہماس سے کاندے سے کاندہ ملا کر ہم بھی اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے آئیں گے ہم نے ابھی تک صرف اور صرف راکٹ سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا صرف اور صرف بمباری سے اسرائیل کے شپس کو ہم نے نشانہ بنایا تھا لیکن اب ہم آگے نہیں چپ بیٹھیں گے ہم اسرائیل کو بلکہ نزت و نابوت کر کے ہی مانیں گے دوستو یہ ہے پوری خبر ہم آپ کو اگلی بڑی بریکنگ نیوز بتا دیں کہ یہ امریکن کمانڈو کی ٹیم ہے جو پرسوں کو ایک فرجی سرنگ میں گھستے ہوئے مارے گئے تھے دوستو آج ان کی لاشیں نکلی گئی ہیں دوستو دھیان رہے مرداروں میں گئر اسرائیلی کی گنتی ہی نہیں ہوتی ہے دوستو اسرائیل سرکار کے رفتر میں اس کا مطلب یہ ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک جو اسرائیل کے آتنکی مارے جا رہے تھے ان کی جو گنتی تھی وہ کسی طرح سے میڈیا اور اسرائیل نہیں دے رہا تھا یعنی کہ اگر اسرائیل کے سو آتنکی مارے جا رہے تھے یعنی کہ سو وہاں کے سینک مارے جا رہے تھے تو اسرائیل میڈیا کو صرف اور صرف دس سینکوں کی خبر دے رہا تھا لیکن اب میں آپ کو بتا دوں بہن پر باہر کے لوگ یعنی کہ جو اسرائیل کی طرف سے لگ رہے تھے یعنی کہ اسرائیل نے جو باہر سے آدمی بلائی تھی اسرائیل کو بچانے کے لیے حماس کو میٹانے کے لیے جو باہر سے آدمی بلائی تھی ان لوگوں کی تو گنتی اسرائیل کر ہی نہیں رہا ہے یعنی کہ اگر باہر سے دس لوگ آیاں اور اسرائیل کے دو لوگ ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں وہ دسوں اگر مارے گئے تو اسرائیل صرف اور صرف دو لوگوں کی ہی گنتی کر رہا ہے کہ دو لوگ ہمارے مارے گئے ہیں دوستو تو یہ کتنی بڑی گھڑیا عرکت ہے اسرائیل کی دوستو جو کہ دوسرے دیش سے بلا کر آرمی کو اپنے لیے مربا رہا ہے دوستو وہیں پر اگلی بڑی بریکنگ نیوز میں ہم آپ کو بتا دیں یمن نے امریکہ کے نئے گھڑوندن کو چیتاونی دے دی ہے لال ساکر کو آپ کا قبرستان بنا دیں گے یہ بہت بڑی خبر ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں امریکی گھڑوندن کے گھڑن کی گھوشڑا پر پرتکر دیتے ہوئی یمن کے رکچہ منتری نے زور دے کر کہا ہے کہ یمنی شسر تربل لال ساکر کو امریکیوں اور ان کے سہیوگیوں کے لیے قبرستان بنا دیں گے تصنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی راشتی مکتی سرکار کے رکچہ منتری میجر جنرل محمد ناصر العاطفی نے امریکہ کو لال ساکر میں کسی بھی پرکار کے کاربائی کے پراناموں کی بابت چیتابنی دی دی ہے انہوں نے کہا ہے العاطفی نے تازہ نوسینی گھڑوندن کے گھڑن کے سمبند میں امریکی رکچہ منتری ڈیویڈ آسٹن کے بیان کے جباب میں کہا کہ ہمارے پاس ایسے اپکرل ہیں ایسے ہتھیار ہیں جو آپ کے بیڑے آپ کے جہازوں آپ کے پندوبیوں اور بیمانوں باہکوں کو دعا سکتے ہیں دوستو یمن کی رکچہ منتری نے امریکہ اور اس کے سہیوگیوں سے کہا کہ لال ساکر آپ کا کبرستان بن جائے گا امریکہ رکچہ سچپ لائیڈ آسٹن نے ادھکارک طور پر لال ساکر میں باڑج جہازوں کے مارک کو سرکشت کرنے کے لیے وہ دیش دیئے دوستو ایک بہو راستی گھڑوندن کے گھن کی گھوشڑا بھی کیے دوستو اس گھڑوندن میں سعودی عرب سنیوکت عرب عمارات بھی شامل نہیں ہوئے دوستو آسٹن کے مطابق اس گھڑوندن میں بہرین، اگلینڈ، فرانس، اٹلی، ہولینڈ، نوربی، سیشیلز اور اسپین بھی شامل ہوں گے دوستو تو ان لوگوں نے اس ساپ طور پر دکھا دیا ہے کہ ہاں یہ لوگ جو ہے آتنک وادیوں کے ساتھ ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو جتنے بھی دیشوں کے نام بتایا یہ کھل کر اسرائیل کے اور امریکہ کے ساتھ میں ہے دوستو بہی پر اگلی بیک بریکنگ نیوز جو نکل کر آ رہی ہے شجیہ کے بعد خان یونس ایڈی ایف یعنی کہ اسرائیل ڈیفینس فورس کی قبرگہ بن رہا ہے دوستو یہ شجیہ جو ہے یہ بھی ایک علاقہ ہے جو کہ فلسطین کا ہے اور وہیں پہ خان یونس یہ بھی ایک علاقہ ہے پہلے تو شجیہ میں انہوں نے فلسطینیوں نے یعنی کہ ہماس کے لڑاکوں نے ایڈی ایف کی قبرگہ بنائی تھی اب اس کے بعد خان یونس میں بھی قبرگہ بنا رہا ہے ہماس ایڈی ایف کی دوستو اس علاقے میں فلسطینین رسیسٹینس کی اتنی پکڑ ہے کہ سڑک سے بھی اسرائیل بہانوں کا چنلہ مشکل ہو گیا ہے دوستو ایک ٹینک دیکھے گا جس کے اوپر آرمرڈ چھتنی لگی ہوئی ہے دوستو اسے بھی رسیسٹینس نے اڑا دیا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت پوری طرح سے اسرائیل باکھلا چکا ہے پوری طرح سے اسرائیل کمزور پڑ چکا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ہتیار تو اس کے پاس بچے ہی نہیں ہیں جتنے بھی ہتیار تھے وہ پہلے ہی استعمال کر چکا تھا دوستو لیکن وہی پر اس نے بھیق میں کچھ ہتیار امریکہ سے مانگے ہیں اور وہی ہتیار اب اس وقت جو ہے وہ یوز کر رہا ہے یعنی کہ ایک طرح سے کہا جائے تو اسرائیل امریکہ کے کندے پر رکھے بندوق چلا رہا ہے جو کہ سیدھے گازہ کے بچوں کے سینے کو چیرتے ہوئے ان کے دنوں کو چیرتے رہیے دوستو میں آپ کو اگلی بڑی خوار میں بتا دوں کہ مجھا ہے دین کی کل صبح سے شام آٹھ بجے تک کی جو کاربائی رہی ہے پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتانے والا ہوں اس لیے ویڈیو کو آپ یہاں تک دیکھ چکی ہیں تو آگے بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھنے صرف دو منٹ کا اور ویڈیو ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں ایک جیپ کو نشانہ بنایا نو فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا 35 آتنکی جہانم منتقل کیے دوستو اور چھے آتنکیوں کے ساتھ پوائنٹ زیرو سے جھڑپے ہوئی وہیں پر آتنکیوں کے ایک یونٹ کو بارودی مباد سے نشانہ بنایا دوستو تو یہ تھی مجاہدینوں کی دوستو جھڑپیں جو کہ اسرائیلیوں سے لڑے اور کس طرح سے انہیں جہانم واصل کیا دوستو وہیں پر اگلی بگ بریکنگ نیوز میں آپ کو بتا دوں یمن کا اسرائیل کو رونگٹے کھڑے کر دینے والا بیان دوست سندیج جو آیا ہے تم زمین سے سمدر کی طرف بھگو گے پر بہاں پانی کی قبر تمہارا انتظار کرے گی تو دوستو میں آپ کو بتا دوں امریکہ نے کہا تھا کہ ہم دس دیشوں کے ساتھ آئیں گے اور یمن کو پربات کریں گے تو یمن نے کہہ دیا ہے کہ ایسی گلتی تم بھول کر بھی نہ کر دینا ورنہ تمہاری نسلیں بھی پستائیں گی کیونکہ ہم اب بکشنے والے نہیں ہے کسی کو بھی کوئی بھی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کی قبر وہیں پانی میں ریڈ سی میں بنا دیں گے دوستو تو یہ بہت ہی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہیں پر اگلی اور آخری خبر جو میں آپ کو بتانے والا ہوں بہت غور سے سنیے دوستو جو کہ یمن کے بارے میں ایک بہت ہی اچھی تحقیق میں نے نکالی ہے دوستو جو بلکل سچ ہے یمن ایک کمزور دیش ہے پر یمن کو ہرانا مشکل ہے سب سے بڑی طاقت ان کا ایمان ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں دوسرا یمن کا بھوگل جی یمن پہاڑوں کا سمندر ہے تیسرا وہاں کے قبیلے بہت طاقت بڑھیں ہوتی اور یمن کی سینہ کے پاس جتنی طاقت ہے اتنی ہی طاقت وہاں کے قبیلے رکھتے ہیں جس کے پاس ٹینک اور مزاہدوں کی کمی نہیں ہے ایسے ملک پر دور سے تو حملہ کیا جا سکتا ہے پر زمینی جنگ کوئی بھی نہیں کر سکتے ہیں دوستو اور سب سے بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ ان کو موت سے محبت اتنی ہی ہے جتنی محبت ہم زندگی سے کرتے ہیں یہ باتیں ہوا میں نہیں ہیں میں نے پوری تحقیق کی ہے دوستو تو دوستو دیکھئے اگر ہم موت کو یاد رکھیں گے تو یقینا ہم کسی سے نہیں ٹریں گے صرف اور صرف ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ٹرنا چاہیے کیونکہ دوستو اللہ ہی تبارک و تعالی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے دوستو تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم و رحمت اللہ